بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھنے پاپ 99 نیوز ایشٹی اور میں ہم سبھل زیادہ نظر آتے ہیں آپ تک کی اہمترین خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں چیچہ وطنی سے چیچہ وطنی انٹرنیشنل ہرمن رائٹس مومنٹ اور آل مسالک کے زہر احتمام سویجن میں ہونے والی قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کے خلاف ایک پر امن احتجاز کا نکات کیا گیا جس میں آئی ایچ آر ایم کے ممبران چیئرمن ملک ندیم ایوب ایوان وائس چیئرمن میڈم صدرہ پتول لیگل ایڈوائزر تجمل حسین لہوڑی ڈیفٹری انفرمیشن سیکیٹری فوجی محمد حنیف پھٹی انفرمیشن سیکیٹری میڈم ازا تبسم اور آلم دین نے شرکت کی اور پورا من احتجاز کی آلم دین کاری عبدالوحید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ گفار اسی طرح ہمارے دین ہمارے ایمان اور ہمارے قرآن پر حملہ کرتے رہیں گے تو ایک دن ہم مسلمان مجبور ہو کر میدان جنگ میں اتر آئیں گے ہمارے حکمرانوں سے اپیل ہے کہ اس کے لیے کوئی قانون بنایا جائے تاکہ کفار دوبارہ ایسے حرکت نہ کریں ریپورٹ ملک ناصر عباس تحصل ریپورٹر پاک نائیٹی نائی نیوز چیچا وطنی میں اس وقت موجود ہوں چیچا وطنی میں جہاں پہ لوگ اتجاج کر رہے ہیں جو کہ سویڈن نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے انہیں قرآن پاک کو جلایا گیا ہے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہے انٹرنیشنل ہومن رائٹس مومنٹ کے جو باڈی ہے وہ بھی موجود ہے اور یہاں کے علماء اکرام جناب کاری وحیصہ وہ بھی موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ بے حرمتی کیوں کی جا رہی ہے یا اس کے لیے کوئی قانون بنایا گیا ہے میں تمام امت مسلمہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتا ہوں جس رب نے ہم کو دو جہانوں کی سردار کتاب عطا فرمائی ہے ناصر بھائی جب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تب سے ہی عظمت والی وقار والی بلندیوں والی اور شان والی کتاب ہے اور جو جو اس کتاب کے ساتھ جڑا جس نے اس کتاب کو اپنا اوڑنا بچھونا بنایا اللہ دل جلال نے اسے بھی معزز بنا دیا زمانے میں وہ بھی عظمت والا بن گیا تو دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ مقابلے میں آتے ہیں جب مقابلہ نہ ہو سکے تو پھر تحقیر پہ اتر آتے ہیں تو قرآن کے مقابلے میں بھی بڑے بڑے کھڑے ہوئے اپنے موہ کی کھا کے چلے گئے جب مقابلہ نہیں ہو سکا تو پھر تحقیر پہ اتر آئے قرآن کی بے حرمتی پہ اتر آئے میں آپ کے توسط سے اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے ان کو خبردار کرتا ہوں کہ اپنی نچاکیوں سے اپنی نالائکیوں سے بات بلیٹن سے پھل وقت اتنا ہی وزیر خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پاک نائی نائی نیوز ایچ ٹی